بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لیے گاجر کے حلوے کی نہایت آسان اور مزیدار ریسپی لے کر آئی ہوں سب سے پہلے گاجریں لے لی ہیں میں نے اب اس کو میں چاپر میں چاپ کروں گی ان گاجروں کو تاکہ میرا ٹائم بچ سکے آپ کے پاس اگر چاپر نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے آپ ان کو ہاتھوں سے قدو کش کر لیں اور اگر ہاتھوں سے قدو کش کرنا آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ ان گاجروں کو گول گول کاٹ لیں جیسے سیلڈ کے لیے کاٹتے ہیں اس طرح سے اور اس کے بعد حلوہ بنائیں ساری گاجریں چاپ کرنے کے بعد ان کو میں دوسرے برطن میں شفٹ کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم چولا میں نے آن کر دیا ہے اور پتیلے میں یہ گاجریں ڈال رہی ہوں ابھی ان گاجروں کو اس سٹیپ پر میں دودھ ڈالے بغیر خالی اسی طرح سے تیز آنچ پر پکاؤں گی دس منٹ تک تاکہ ان گاجروں میں جو اپنا پانی ہوتا ہے وہ بلکل سوک جائے دو تین منٹ میں ہی گاجروں نے اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور دس منٹ میں یہ پورا پانی سوک جائے گا اس کے بعد میں اس کی فلیم میڈیم کر دوں گی اس دوران ان گاجروں میں چمت چلاتے رہیں تاکہ یہ گاجریں نیچے پتیلے پر نہ لگیں دس منٹ پکانے کے بعد ان گاجروں کا رنگ چینج ہو گیا ہے اس لیے میں نے فلیم میڈیم پر کر دیا ہے اور دس منٹ تک اب میں اسے میڈیم فلیم پر پکاؤں گی اب ان گاجروں کا پانی بلکل سوک چکا ہے اس لیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں دو کپ اب میں اس میں دودھ کے ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد اس میں ایک چوتھائی چمچ الائچی پاورڈر ڈالوں گی اور ساتھ ہی اس میں پھینٹی ہوئی ملائی شامل کر رہی ہوں اس حلوے میں میں نے کھوئے کا استعمال نہیں کیا ہے کیونکہ کھویا مہنگا بھی پڑتا ہے اور زیادہ تر لوگوں کے پاس ہوتا بھی نہیں ہے ملائی تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے کھانوں میں وہی چیز استعمال کروں جو زیادہ تر لوگ استعمال کر سکیں اگر آپ کے پاس ملائی بھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں صرف دو کپ دودھ میں بھی یہ حلوہ بہت اچھا بنے گا دودھ اور ملائی شامل کرنے کے بعد اس حلوے کو میں ڈھک رہی ہوں اور ڈھک کر بیس منٹ تک میڈیم فلیم پر پکنے کے لیے چھوڑ رہی ہوں بیس منٹ ہو گئے ہیں حلوے کو پکتے ہوئے ڈھکن میں نے اٹھا دیا ہے اور حلوے کا دودھ بھی پورا سوک چکا ہے اب چلتے ہیں اس کو بھوننے کی طرف کیونکہ اس میں ابھی میں نے چینی نہیں ڈالی ہے تو میری دادی کو شگر ہے ان کے لیے میں اس میں نکال لوں گی چینی کے بغیر آپ بھی دیکھ لیں جو شگر کے پیشنٹس ہوں ان کے لیے اس سٹیپ پہ چینی کے بغیر نکال لیں اور اس کے بعد الگ سے ان کے حلوے کو بھونیں تاکہ وہ بھی اس حلوے سے فیضیاب ہو سکیں اب باقی کا حلوہ میں بھون رہی ہوں اس کے لیے میں نے تین یہ بڑے والے چمچ آئل کے ڈالے ہیں تین بھرے ہوئے چمچ میں اس میں شکر کے شامل کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس شکر نہیں ہے تو سفید چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اور جو آئل اور شکر کی چمچ کا میئرمنٹ ہے یہ آپ دیکھ لینا اپنے اندازے سے اپنے حلوے میں کر لیجئے گا اور چینی آخر میں چیک کریے گا اگر آپ کو چینی کی اور ضرورت لگے تو اس میں تو اور شامل کر دیں اب اس کو دس منٹ تیز آنچ پر میں اسی طرح سے بھونوں گی جب یہ حلوہ بھون جائے اور پتیلے کی سائٹ چھوڑنے لگے تو اس میں ایک چمچ گندم کا آٹا شامل کر دیں گندم کے آٹے سے اس میں چکنا ہٹ آئے گی اور حلوے کی شکل بھی خوبصورت ہوگی تین سے چار منٹ صرف بھوننا ہے تاکہ یہ جو گندم کا آٹا ہے یہ بھی اس میں بھون جائے اس کے بعد میں اس میں اخروٹ شامل کر رہی ہوں بدان ڈال رہی ہوں تھوڑے سے پستے ڈال رہی ہوں اور تھوڑے سے ہی تل ایڈ کر رہی ہوں بس تل اتنے کافی ہیں اس کو مکس کر لیں اس میں ڈرائی فروٹس بھی آپشنل ہیں اگر نہیں ہے تو نہ ایڈ کریں حلوہ بھون گیا ہے فلیم میں نے آف کر دیا اب میں ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ شگر فری حلوہ بھی میں نے ساتھ ہی بھون دیا ہے میں آپ کو میٹھے والا حلوہ ڈش آؤٹ کر کے دکھا رہی ہوں اب یہ حلوہ سرک کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہے اگر آپ کو یہ ریسپی حلوے کی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت پھولیں مومزی ریسپیز کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں ملتی ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ